اسلام علیکم جی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ دیہات کا محول جو ہے وہ دکھا رہے ہیں جسے ہم پنڈ کا دیسی محول کہتے ہیں تو یہ بڑا ہی پرفضہ اور بڑا پر سکون محول ہوتا ہے اور ابھی رمضان اور مبارک ہے تو روزے کے بعد اگر آپ دین کے وقت یہاں پر آئے تو آپ کو بہت سکون ملتا ہے اس طرح کے محول میں تو یہ سیالکوٹ کا ایک گاؤں ہیں کالا گمنا وہاں پہ ہم آئے ہوئے تھے تو یہ کھیت ہیں جی ہم نے کہا آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ بہت ہی حبصورت نظارہ پرفضہ محول ہے اور یہ دیسی محول ہے اور بھی مزے کا بنتا ہے کہ یہ کھیتوں کے ساتھ ہی یہ ڈیرہ بنا ہوا ہے جہاں پہ جانور وغیرہ ہیں اور یہ چھٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ سلسلہ نشاہیہ کے بزرگ ہیں ان کے مزار ہیں یہاں پر قبرستان ہے پرانا تقریبا یہ بھی کوئی دو سو سال پرانا قبرستان ہے ادھر یہ مزار شریف بھی بنا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ایک قدیم مسجد ہے چھوٹی مسجد یہاں پر پانچ وقت کی باجمات نماز بھی ادا کی جاری ہے یہ چھوٹا سیکھ دیرہ بنا ہوا ہے دیرے میں جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ یہ سارا آگے فصل لگی ہوئی ہے اور یہ اس وقت گندم کی جو فصل ہے وہ کاشت کی گئی ہے یہاں پر جو کہ اور تقریبا دو تین ماہ کے بعد یہ فصل تیار ہو جائے گی یہ دور دور تک آپ کو جو فصلے نظر آ رہی ہیں یہ بہت ہی ایک تو اوپن ایریہ ہے کھلا میدان ہے اور یہاں پر فصل کاشت کی گئی ہے یہ آگے تھوڑا سا جو ہے گاؤں کا بھی علاقہ آبادی بھی ہے تو دوسری سائٹ پہ جو ہے شہر ہے تو یہ درمیان میں تھوڑا سا علاقہ بہت حبصورت ہے جو دور دور تک آپ کو کھیت نظر آ رہے ہیں بڑا پرفضہ پر سکون محول ہے یہاں پہ کوئی آپ کو گاڑیوں کا شور کسی اور چیز کا شور نہیں ہوگا یہاں پہ بڑا پر سکون ہے اور اگر آپ کو یقین کریں نیند آ رہی ہو تو ان درختوں کے نیچے اگر آپ چرپائی بچھا کے لیٹیں گے نا تو بڑے ہی سکون کے ساتھ آپ کو نیند آئے گی بہت پرفضہ محول ہے یہ اب یہ محول جو ہیں بہت کم ہو چکے ہیں شہر کی جو زندگی ہے وہ دہات کی زندگی سے بہت زیادہ جو ہے بدل چکی ہے کیونکہ شہروں میں جو ہے ایک تو مصرفیات انسان کی بہت زیادہ ہوتی ہے صبح روٹین کے مطابق جو ہے اپنے آفیس کے لیے نکلیں اور شام کو گاراتے ہیں تو وہ ایک تو یہ اس طرح کا جو محول ہوتا ہے اس کو انجوائے نہیں کر پاتے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کا محول ہے بھی نہیں وہاں پہ جو کھیت تھے ان کو ختم کر کے سوسائٹیز بنا دی گئی ہیں بڑے بڑے پلازے اور بنگلے بنا دیئے گئے ہیں لیکن یہاں اس طرح کا جو دیسی محول ہے وہ آپ کو بہت کم ملے گا بہت کم جگہ پہ ایسا محول آپ کو ملتا ہے لیکن جو گاؤں ہیں ابھی بھی وہاں پہ یہ فصلیں کاشت کی جاتی ہیں دور دور تک آپ کو فصل نظر آ رہی ہیں تو یہ فصل ہے اس سائٹ پہ تو آپ کو مکان بھی نظر آ گئے ہیں لیکن اس سائٹ پہ جو ہے یہ دور دور تک فصل ہے آگے یہ بہت جو ہے یہاں پر فصل کاشت کی جاتی ہے ایک تو یہاں پہ ان کے جو جانور ہوتے ہیں ان کا جو چارہ وغیرہ یہ لوگ بزار سے نہیں خریدتے یہ اپنا گار کا جو ہے خود اگاتے ہیں اپنی زمینوں میں جانوروں کے لیے جو چارہ وہ بھی اگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گندم لگائی جاتی ہے سیالکوٹ کا چاول بڑا مشہور ہے تو یہاں پہ یہ لوگ کاشت کرتے ہیں اور ان کا جو ایک ہوتا ہے نا ذریعہ ماش آمدن کا ذریعہ بھی یہی فصلے ہیں یہاں سے گندم وغیرہ یہ کاشت کر کے اس کو بیچ کے چاول بیچ کے جو ہے اپنے گھر کا نظام بھی چلاتے ہیں باقی جانور وغیرہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں تو دودھ جو ہے وہ اس جانوروں سے دودھ حاصل کر کے اس کو فروحت کر کے اپنا جو نظام چلایا جاتا ہے تو شہروں کی زندگی جو ہے اس سے بہت زیادہ وہ چینج ہو چکی ہے بدل چکی ہے کیونکہ شہروں میں ہم یہ ایک تو یہ کام نہیں کرتے نہ وہاں پہ فصلے لگاتے ہیں نہ ہم نے جانور رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ صرف جو ہے مزدوری کی جاتی ہے نوکریاں کی جاتی ہیں تو اس لیے یہ محول جو ہے نا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک بہت آپ کے ذہنی جو آپ کی تھکاوت ہوتی ہے اس کے لیے یہ محول بہت اچھا ہے آپ کو سکون ملتا ہے اس طرح کے محول میں تو امید ہے کہ آپ کو بھی یہ محول بہت پسند آیا ہوگا جو ہمارا دیہاتی دیسی محول ہے اس کو آپ کتنا پسند کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ